ہلو فرنڈز اسٹامل ایک ونڈ بیلکم ٹو می چینل شاہ ٹی وی گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایزی فلم سیریز کی حقیقت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سچے واقعے سے ریلیٹڈ بنائی گئی ہے فینل دیسلنیشن موویز کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور آپ میں سے کچھ دوستوں نے اس فلم کو دیکھا بھی ہوگا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے زیادہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں یہ واقعہ تیرانس سمبر انس ستتر کو پیش ہوا ایک جہاز یونیورسٹری آف ایونز ویل ہائی سکول کی باسکٹ بارل ٹیم کو لیے جا رہا تھا جہاز میں تقریباً چھبیس میمبر تھے تین کریو میمبر تھے دو پائلیٹ اور ایک اٹینڈنس ریچسٹرار تھی جہاز پیسنجرز کا سمان اور اضافی سمان لے کر جا رہا تھا جب جہاز اڑا تو اضافی سمان ہونے کی وجہ سے جہاز پیچھے کی جانب کرنے لگا جہاز کی لفٹ بند ہونے کے بعد ہی اسی وقت خراب ہو گئی اور جہاز جب کریش ہوا تو کوئی بھی شخص زندہ نہیں بات سکا کیونکہ لفٹ خراب ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بار نہیں نکل سکتا تھا اور ایمیچنسی ڈور پر جہاز گرنے کے بعد ہی جیم ہو گیا تھا یہ یونیورسٹری آف ایمین ویڈل ہائی سکول کی تاریخ کا سب سے بہترین واقع تھا ایک حادث میں ان کی فٹ بال ٹیم کے سارے پریئرز مر گئے ان میں سے بچنے والا ایک وائد شخص جس کا نام ڈیویڈ فیورر تھا معمولی سی انجری کی وجہ سے وہ جہاز پر نہیں جا سکا تھا اس واقعے کے ٹھیک دو ہفتے بعد ہی ڈیویڈ فیورر اپنے چھوٹے بھائی بیرن کے ساتھ اس کار ایکسیڈنٹ میں مرا گیا آپ نے فائنل دیسنیشن کی مویز میں سننا ہی ہوگا کہ کوئی شخص بھی موت کو تھوکہ نہیں دے سکتا ڈیویڈ فیورر وہ وائد بندہ تھا جو اس حادثے سے بچنے کے بعد بہت خوش تھا دو ہفتے بعد ہی اس کا گار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا یہ واقعہ یونیورسٹری آف ایون ویلز کی سکول کا ایک باتترین واقعہ تھا یونیورسٹری کے پرنسے پر نے باسکٹ بال ٹیم کی یاد میں ایک میموریل بنایا جس میں انہوں نے ڈیویڈ فیورر کو بھی ایڈ کیا کیونکہ ڈیویڈ فیورر باسکٹ بال ٹیم کا ایک میمبر تھا وہ بھی دو ہفتے بعد شہید ہو گیا تھا اس واقعے کے بعد فینل ڈیسٹینیشن موویز کی سیریز بنائے گئی جو کہ دنیا بھار میں کافی ہٹ ہوئی اور آج تک پیسہ کمار رہی ہیں تو گائیز کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہونا بولیں اور بیل آکن پر بھی کلک کر دیں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ